پاکستان ٹیپلز پارٹی کے بانی اور ملکوں پہلا متفقہ آئین دینے والے سابق وسیر یعظم اور قائد عوام زلفکار علی بھٹو کی چالیسویں برسی آج ہے اسلامی سربراہی کانفرنس اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے کا سہرہ بھی زلفکار علی بھٹو کے سر ہے زلفکار علی بھٹو پانچ جنوری انیس سو اٹھائیس کو لارکانہ میں پیدا ہوئے وہ بین الاقوامی قدابر سیاسی شخصیت کے روپ میں اُبھر کر سامنے آئے زلفکار علی بھٹو نے ابتدائی تعلیم کے بعد انیس سو پچاس میں برکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا سے سیاسیات کی ڈگری حاصل کی اور اصول قانون میں ماسٹرز کیا زلفکار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز انیس سو اٹھاون میں کیا اور پاکستان کی پہلے آمیر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دورے حکومت میں وزیر تجارت، اقلیتی امور، سنت و قدرتی وسائل اور وزیر خارجہ کے عہدوں پر فائز رہے ستمبر انیس سو پینسٹ میں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں پاکستان کا موقف بڑے بھرپور انداز میں پیش کیا جنوری انیس سو چھاسٹ میں صدر ایوب خان نے اعلان تاشکن پر دستخط کیے تو ظلفکار علی بھٹو بڑے دل برداشتہ ہوئے اور اسی برس وہ حکومت سے الہدہ ہو گئے ملک کے دو لخت ہونے کے بعد شہید ظلفکار علی بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں بے پناہ کارنامے سر انجام دیئے پیپس پارٹی کا دور حکومت ختم ہونے کے بعد انیس سو ستتر کے عام انتخابات میں دھاندلی کے سبب ملک میں حالات کشیدہ ہوئے پانچ جولائی انیس سو ستتر کو جنرل زیاء الحق نے مارش اللہ نافذ کیا تو ملک میں ہونے والے مظاہروں کے نتیجے میں قائد عوام کو دو بار نظر بند کر کے رہا کیا گیا ظلفکار علی بھٹو کو قتل کے ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا اٹھارہ مارچ انیس سو ستتر کو انہیں اس قتل کے الزام میں سزائے موت سنا دی گئی پاکستانی سیاست کے افق کے اس چمکتے ستارے کو راول پنڈیر جسٹک جیل میں چار اپریل انیس سو اناسی کو فانسی دے دی گئی لیکن پاکستان کی سیاست آج بھی ان کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی قبولہ آپ کو اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے تو خدمت کرو گے